جیادہ سوچنا یعنی اوبر تھنکنگ کس طرح سے آپ کیلئے نقصان دائیک ہے اور آپ کے ہیلتھ پر اس کا کس طرح سے بہت ہی برا پروہ ہوتا ہے اور انسان جیادہ اوبر تھنکنگ سے کس طرح نراثہ کی اور جانے لگتا ہے آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں ہائے دوستو میں ہوں اطول اور اپنے چینل اطول موٹیویسن جو میں آپ سب ہی کا سواغت کرتا ہوں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آن تک جرور دیکھئے تو چل یہ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سوچنا اچھی بات ہوتی ہے لیکن ایک حد تک ایک لیمٹ تک لیکن اگر آپ حد سے زیادہ سوچتے رہتے ہیں آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں اور ترہ ترہ کی بیچار خیال آپ کے دماغ اور من میں آتے رہتے ہیں تب یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ کے لیے سوچئے لیکن اچھا سوچئے پوزٹیف سوچئے اور ایک لیمٹ میں لیکن اتنا زیادہ اوبر تھنکنگ کرنے سے آپ خود اپنے آپ میں پرسان رہتے ہیں خود اُلج جاتے ہو اور آپ کو اچھے سے سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ کو آخر کرنا کیا ہے لیکن اگر آپ پوزٹیف سوچتے ہیں اور اتنا ہی سوچتے ہیں جتنا جروری ہوتا ہے تب تو آپ ہر پرابلم سے نپٹ لیتے ہو لیکن اگر آپ کسی بات کو لے کر چاہے وہ آپ کا کام ہو کسی بیکتی کے لیے ہو بہت زیادہ اوبر تھنکنگ کرتے ہو تب آپ ایک سمائے کے بعد نگوٹیو سوچ کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہو اور اس کا سیدھا اثر آپ کے دیماغ میں پڑھتا ہے جس سے آپ کے اندر سے پرسان اور خود اداس ہوتے جاتے ہو اور یہیں نگوٹیو چیز یہیں اداسی آپ کو اندر سے کمجور کرتی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے آپ مانسی روگ یا ڈپلیسن کا سکار ہونے لگتے ہو آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہی ہوگا یا دیکھئے جو لوگ ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں پوزٹیف سوچتے ہیں اور ایک لیمٹ میں سوچتے ہیں وہ اندر سے کتنے خوص ہوتے ہیں اور ایسے خوص مجاج لوگ جن کے بھی سمبرک میں آتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے اوپر ان کا الگ پروہاو پڑتا ہے لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں کیونکہ ایک بات یاد رکھئے لوگوں کو ہمیشہ ایک خوص مجاج چہرہ اور خوص مجاج انسان بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں بوچھو ہوئے اور رداس لوگوں کو کوئی بھی زیادہ پسند نہیں کرتا میں ایک ادھارن دیتا ہوں آپ نے بڑے بڑے ریسٹورینٹ خوٹلوں یا سو روم میں دیکھا ہی ہوگا جو ریسیپسن میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کتنا زیادہ ہنس کر چہرے میں ایک مسکان لیے کھل کر آپ سے بولتے ہیں اور یقین مانیے جب آپ ان کے سمپرک میں آتے ہیں تو آپ کو ہی اچھا لگتا ہوگا لیکن ان کا سبحاؤ سے آپ امپریس ہو جاتے ہو لیکن جب آپ سوچئے ان کی جگہ اگر کوئی کھڑوش ٹائپ کا یا گمھیر سبحاؤ کا انسان بیٹھا دیا جائے تو آپ کو اس کے بیوہار سے ایک بھی اچھا نہیں لگے گا اور دوبارہ آپ اس ریسٹورینٹ یا اس بیکتی سے ملنے میں کتر آئیں گے جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ خود اندر سے اپنے ہی سوچ میں جکڑے رہتے ہیں خود اندر سے پرسان رہتے ہیں وہ بہت سارے بیچار ایک کے بعد ایک سوچ سوچ کر خود ہی اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں وہ اپنے اس اوبر تھنکنگ کی وجہ سے اپنی اکاظرتہ اپنی کانسٹریشن کھو دیتے ہیں زیادہ سوچنے والے لوگوں کی من میں جتنے بھی بیچار آتے ہیں یا ان کے دیماغ میں چلتے رہتے ہیں ان میں سے 95% نگیوٹیو تھارٹی ہوتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا یہ کر دوں گا یہ ہو جائے گا اور ایسے ایسے اوبر تھنکنگ والے لوگ دھیرے دھیرے اندر سے کمجور ہوتے جاتے ہیں ان کو نیند بہت ہی کم آنے لگتی ہے اور یہ خود میں اندر سے اداف رہنے لگتے ہیں اگر آپ بھی اوبر تھنکنگ کرتے ہیں اور خود ہی اپنی سوچ میں پرسان رہتے ہیں الچے رہتے ہیں تو آپ کو میڈیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ کسی کی صلاح لے کر کوئی گولی دوائی یا میڈیسین کھانے کی میڈیٹیشن سے آپ کی اندر کی جو نگیوٹو ہے وہ دھیرے دھیرے دور ہونے لگتی ہے آپ کی اکاغرتہ یعنی کانسٹریشن بڑھنے لگتا ہے جبکہ گولی دوائی یا میڈیسین لینے سے آپ دوسری کسی بیماری کی سکار ہو جاتے ہو بہت زیادہ سوچنا یعنی اوبر تھنکنگ آپ کے لائپ کو اور آپ کے کام کو کس پرکار سے ایفیٹ کرتا ہے میں ایک چھوٹی سی کہانی دے کر اس کو اسپش کرتا ہوں تو پلی کہانی کو بہت ہی دھیان سے سنیے گا ایک سمیہ میں ایک گروہ تھے اور ان کی کچھ سس تھے ایک دن گروہ نے اپنے سسوں سے کہا کہ جو بھی سس ان پینڑوں کی نیچے بیٹھ کر سمادھی میں لین ہو جائے گا اور اس پینڑ کے پتے سوکنے تک سمادھی میں رہے گا تب اس سس کو بہت ساری ستی پرابت ہو جائے گی اتنا سنتے ہی سبھی سس سوچیں پڑ گئے کہ یہ پینڑ ابھی ہرا ہے اس کی پتیاں ہری ہیں ان کو سوکنے میں تو بہت مہنور لگ جائیں گے تک تک تو ہم لوگ بھونک بیعہ سے مر جائیں گے اور سوک جائیں گے ایسا ہو جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا بغرہ بغرہ اور کوئی بھی سس ایسا کرنے کی ہمت نہیں کر سکا لیکن ایک سس نے گروہ کے سامنے آ کر کہا کہ گروہ جی چاہے جو بھی ہو میں اس پینڑ کی پتیاں سوکنے تک اس کے نیچے بیٹھ کر سمادھی میں لین ہونا چاہتا ہوں باقی آنگے جو بھی ہو اسے مجھے کوئی پروائے نہیں مجھے کوئی فکر نہیں بس آپ مجھے آسلوات دیجئے گروہ جی اس سس کی ایسی باتیں سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور اپنے اس سس سے مسکرا کر بولے واہ بیٹا میں تم سے بہت خوش ہوا تم اس پرچھا میں اترین ہوئے تم ہی میرے اصلی وارث بنو گے تمہاری یہ آتن سکتی درد نسچے دیکھ کر مجھے بہت ہی اچھا لگا اب تمہیں کوئی سمادھی نہیں لینے یہ تو بس میری تم سبھی سسوں سے ایک چھوٹی سی پرچھا تھی اتنا سن کر باقی سس بہت سرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پستا رہے تھے کہ کیوں انہوں نے بھی اس سس جیسے سمادھی کے لیے گروہ جی کو ہاں کیوں نہیں کر دی تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کسی بھی چیز میں اوبر تھنکنگ کا ہمارے اندر ہمارے دیماغ میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے دراصل زیادہ سوچنا ہی ہمیں اندر سے مانسک روپ سے بہت کمجور کر دیتا ہے ہمیسا اچھا سوچئے پوزٹیو اور سکراتمک سوچئے کیونکہ جیسا آپ اپنے اندر سوچیں گے ویسا ہی آپ کے اندر کا مائنڈ آپ کو آرڈر دے گا اگر آپ بہت زیادہ دنگیوٹو سوچیں گے تو آپ خود کے دسمن بن جائیں گے اور اچھا سوچیں گے پوزٹیف سوچیں گے تو خود آپ کے اندر ایک نئی انیرڈی آتی جائے گی پرابلوں سبھی کے لائف میں آتی ہیں لیکن ان کو کیسے سالو کرنا ہے یہ ہماری سوچ پر ریپین کرتا ہے جو بہت زیادہ اوبر تھنکنگ کرتے رہتے ہیں ہمیسا ایک کے بعد ایک خیال ان کے دماغ میں چلتا ہی رہتا ہے وہ لوگ اندر سے اداس ہوتے جاتے ہیں آج نبی پرسنٹ بیماریوں کی وجہ صرف ڈپریسن اور مانسک روگ ہیں کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ اوبر تھنکنگ کرتے ہیں وہ اوساط یعنی مانسک روگ یا ڈپریسن کے سکار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیسا پوزٹیف سوچئے کم سوچئے اور اپنے دماغ میں ریلیکس موڑ میں رکھئے جو لوگ اوبر تھنکنگ کرتے ہیں انہیں نیم کی کمی ہو جاتی ہے اور نیم کی کمی ہوتے ہی اس کا سیدھا اثر ہمارے مانڈ پر پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگ ہو تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اتر موٹیویسنجوں کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے